سو ہائے ویلکم بیک ٹو میچ چینل آلم کو بتانے جاناوں کیسے ہم نوراتری کی کنیا بھوجن تھالی بنائیں گے اور یہ بہت زیادہ ایزی ریسپی ہے تو چلے ساتھ پر اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہوں تو پہلے میں نے سرسو کا تیل لیا تھا اور اس میں میں نے جیرہ ایڈ کر دیا تھا اور آج جو میں بنانے جاروں چنا یہ بینہ لہزن پیاس کے بارے کا کیونکہ ہم ماتا جی کو بھوگ لگاتے تو اس وجہ سے میں نے لہزن پیاس اس میں ایڈ نہیں کیا ہے اور اس میں میں نے مسالے ایڈ کر دیا تھے حلدی پیسی ویر میرز دھنیا پاوڈر اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے کو پہلے اچھے سے مکس کر لیا تھا پھر جو ہم نے آئل ہیٹ کر کے ڈھکا تھا اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے بہت زیادہ ایزی ویڈ میں وہ بہت تیسٹی چنہ اس کا بنتا ہے کوئی جلوری نہیں کہ آپ لہزن پیاس تیسٹی ڈالو تبھی تیسٹی بنے ویسے بھی بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں سبجی مسالے ایک چپ مسچ جال دیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے کو گھن لیا ہے مسالے کو ہمیں تب تک بھننا جب تک اس میں سائیڈ میں آئل نہ آجائے اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا ہینگ بھی ڈال دیا تھا اور اسے میں نے اچھے سے مکس کر دیا تھا اب میں نے اگلے ہوئے چنہ ڈالے یہ میرا آدھا کپ تھا اور آپ کو دیکھ سکتے ہو جو ہماری کنسسٹنزی وہ کتنی زیادہ اچھی ہے اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈالیا ہے نمک آپ کو according to taste ڈالیا ہے پھر اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا آپ گریوی اپنے اپنے گریوی کر سکتے اگر آپ کو تھوڑا زیادی گریوی سبجی پسند آپ تھوڑی کم زیادہ سبجی کر سکتے وہ گریوی میں جو ہمارا چنہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا اس کے بعد میں نے آدھا کپ گھی لیا تھا اس میں میں نے ڈرائی فوڈ جو ہم نے لیا تھا ہلویک لیا اس کے بعد میں نے اسے دوسرے برطن میں ٹرانسفر کر دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کپ سوژی ایڈ کر دیا آدھے کپ گھی میں آدھا کپ سوژی ایڈ کی ہے جو ہلوہ ہے اس میں جتنی زیادہ گھی رہتا ہے اتنا زیادہ وہ ٹیسٹی لگتا ہے تو میں نے سیم کونٹیٹی میں دونوں چیز لیا تھا اس کے بعد میں اسے اچھے سے روست کر لینا اس کا کلر تھوڑا چینج جا گیا گولڈن کلر میں آجا گا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ایک بڑا چمچ گھی ڈال دیا تھا کیونکہ ہم نے پہلے اس میں تھوڑا سا روست کر جائے تو اس میں بھی گھی لگ گیا تھا تو اس وجہ اس میں نے بعد میں ایک بڑا چمچ گھی اور ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے مکس کر دیا آپ لوگ گھی دیکھ سکتا تو کتنا زیادہ اچھے سے ہمارے حلوے کے اندر ہے بھائی مطلب میرے گھر پہ گھی والے حلوے کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ہمارا جو سوجی ہے وہ بھون کے ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے پانی لیا تھا پانی میں نے ایک اور آدھا کپ لیا تھا اب جو ہم نے سوجی تیار کری تھی اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے تو پہلے میں نے آدھا کپ چینی ایڈ کر دیا تھا اس میں میں نے الائچی پاوڈر ایڈ کر دیا تھا الائچی پاوڈر سے جو فلیور تو کافی زیادہ اچھا آتا ہے چینی اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد جو ہم نے سوجی کو تیار گیا تھا بھون کے اسے ہم ایڈ کر دیں گے اب جو میرا چینی ہے وہ پانی ساتھ اچھے سے ملٹ ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے جو سوجی بھون کے ریڈی کیا تھا اسے ایڈ کر دیا ہے اور یہ بہت زیادہ ایزی میں میں نے حلوہ بنایا ہے آپ بچاؤ تو آپ گھر پہ جلی سے جھٹ پٹ بنا کے سے تیار کر سکتے ہو اسے میں نے اچھے سے مکس کر دیا تھا جس قوانٹیٹی میں میں نے سمال لیا آپ اسے ایک قوانٹیٹی میں لوگیں تو جو ہمارا سوجی کا حلوہ رہ گا وہ بلکل پوفیٹ بنے گا بس اسے دو سے تین میرے تک اور پکانا ہے ہمارا جو حلوہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا اور آپ کو اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ اچھا ہے پھر اس کے بعد میں نے اسے پہ ایک بڑا چمچ گھی اور ایٹ کر دیا تھا کیونکہ جو فلیور ہونا وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور میرے گھر پہ دیسی گھی والے حلوہ سب کو بہت زیادہ پسند ہے تو کنیا ہمارے گھر آئیں گے تو اسی وجہ میں نے دیسی گھی والے حلوہ بنایا تھا پھر میں نے اسے درائی پورٹ سیٹ کر دیا جو ہم نے آلریڈی روستٹ کر کے رکھ لیا تھا اسے میں نے اچھا سے مکس کر دیا حلوے کے ساتھ جو نوراتری تھالی بنایا تو پوڑی کیسے نہیں ہوگا تو اس کے بعد میں نے پوڑی بھی سے چھان لیا تھا آپ پوڑی بیل کے چھان سکتا ہوں میں نے جو تیل تھا اسے ہیٹ کر کے رکھ دیا تھا بس میں نے پوڑی بیل کے چھان دیا اسے بہت زیادہ ایزی میں میری نوراتری تھالی بن کے تیار ہو گئی ہے بینہ لیسن پیاج کے لیے کوئی کہے گئی نہیں کہ آپ کا جو چھان ہے وہ بینہ لیسن پیاج کے بنایا بہت زیادہ ایزی میں آپ کا جو تھالی ہو بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اب میں کو سرف کر کے دکھا دیو تو پہلے میں نے حلوہ سرف کیا حلوہ آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں کہ اتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور بہت ٹیسٹی بھی تھا اس کے بعد میں نے چھانہ بھی ایٹ کر دیا چھانہ آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں بلکل لگی نہیں رہا کہ میرا یہ بینہ پیاج لیسن کیا اور کھانے میں تو اتنا زیادہ ٹیسٹی تھا کہ پوچھوئے میں سب کو پسند دیا تھا چھوٹے چھوٹے کرنے آئے رہے تھے ان کو تو بہت زیادہ پسند دیا تھا اور اسے میں نے پوڑی رکھ دیا تھا کیونکہ بینہ پوڑی کے تو تھالی نہیں پوڑی ہوگی تو اس لیسے میں نے اس پہ پوڑی بھی اٹھ کر دیا تھا اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنا زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ اچھا تھالی یہ میرا بن کے تیار ہوا تھا ملتا ہم نے نیکس ویڈیو میں تھانکس وچنگ دیس ویڈیو